رکاوٹے آتی ہیں سفلتا کی راہوں میں یہ کون نہیں جانتا پھر بھی وہ منجل پاہی لیتا ہے جو ہار نہیں مانتا جو آپ کو سمجھ سکے وہی تو اپنا ہے ورنہ خوبصورت چہرے تو دسمنوں کے بھی ہوتے ہیں امید کے آسرے میں رہنا پسند نہیں مجھے میں اپنی محنت سے اپنا آشیانہ بناوں گا جہاں موت مفت کی دو سانسے نہیں دیتی وہاں زندگی بینا محنت کے دوروٹی کیسے دے گی سارے سفر لوگوں کا اتحاس پڑ چکا ہوں میں محنت نہ کرنے کی نصیحت کسی کتاب میں نہ لکھی تھی جہاں تم ہو وہیں سے شروعات کرو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کا اپیوک کرو اور وہ کرو جو تم کر سکتے ہیں اپنے لکھ کے لیے جوشیلے اور جنوری بنیے ویسواس رکھئے پریسرم کا پھل سفلتا ہی ہے مرنے کے بعد حال تو سب پر ہی چڑتا ہے جیتے جی صرف محنتی لوگوں کو سممان ملتا ہے دو اکچھر کا ہوتا ہے لکھ دائی اکچھر کا ہوتا ہے بھاگ گیا تین اکچھر کا ہوتا ہے نصیب سارے تین اکچھر کی ہوتی ہے قسمت مگر یہ چاروں کے چاروں چار اکچھر کے شبد محنت کے سامنے چھوٹے ہیں سفلتا کی پیاس کو بس کڑی محنت سے نکلا پسینہ ہی بجا سکتا ہے ہوا میں تاش کا محل نہیں بنتا رونے سے بگڑا مقدر نہیں بنتا دنیا جیتنے کا حوصلہ رکھ اے دوست ایک جیت سے کوئی سکندر نہیں بنتا ایک ریجیکشن آپ کی محنت کو صدارتا ہے اور وہی محنت آپ کو سکسیج دلاتا ہے جب کبھی لگیں کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہے تو ایک بار آئینہ دیکھ کر مسکرہ لینا اسے ہارڈ ور کرنا آتا ہے اس کے لیے دنیا میں ناممکن جیسا کوئی بھی شبد نہیں جسے کام میں دل لگے اس میں جان لگا دو آپ جیون میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو یا صرف اس بات پر نربن کرتا ہے کہ آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کتنے بیتاب ہو صرف ایک کام کرو اور ایک ہی پروفیشن رہو اس میں اپنا سرب شیس دو پھر دیکھنا سفلتا آپ کو ضرور ملے گی کوئی کتنا بھی بولے اپنے آپ کو شانت رکھو کیونکہ دھوپ کتنی بھی تیج ہو سمدر کو سکھا نہیں سکتی مشکلوں سے بھاگ جانا آسان ہوتا ہے ہر پہلی زندگی کا امتحان ہوتا ہے ڈرنے والوں کو ملتا نہیں کچھ زندگی میں لڑنے والوں کے قدموں میں جہان ہوتا ہے جو پڑھائی آج آپ کو درد لگ رہی ہے اس درد کو جھلتے رہو تو کل یہ درد آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی تھینکیو